اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر عمران خان نے این ارو دینے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے نتائج سے بھی انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے بلکہ ایک پیغام ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ٹیبل پہ نہیں آئے اور ہماری شرائط نہ مانی تو کیا نتیجہ ہوگا آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے ناظرین اکرام جو ڈیل سے انکار کیا ہے اس کی گواہی کون دے رہے ہیں پہلے یہ سنیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ نتائج کے بارے میں کیا عمران خان کو دھمکی لگائی جا رہی ہے یہ ذرا سنیں بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو کسی ڈیل پر مجبور کرے برحال الحمدللہ کہہ رہے ہم کرم سے خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے اور خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب کا صرف کہنا یہی ہے کہ میں نے مرنا بھی اس ملک میں میں نے جینا بھی اس ملک میں لیکن میں نے جینا ہے تو کڑے ہو کی جینا ہے اور آخری بال تک کلنا ہے اور اپنی عوام کیلئے لڑنا ہے جی بار بار عمران خان کو ڈیل کے لیے مجبور کیا گیا یہ بیریسٹر گوھر کا بیان ہے اور تازہ بیان ہے لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے میں نے اسی میں رہنا ہے اور کھڑے بھی رہنا ہے اور آخری گین تک رہنا ہے مطلب میں جو اس سے ڈاٹ کنیکٹ کر کے سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش ہے اس لیے وہ یہ بات کہہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک میں رہوں گا اور میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا اور آخری گین تک لڑوں گا ویسے تو کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں بات ہے نا کہ آخری گین تک لڑنا ہے لیکن اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے ڈان لیک سے مشہور ہونے والے صحافی کی جانب سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریبی ہیں اور نون لیک کے تو انتہائی قریبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے میں ناکام ہو گئی تو وہ عمران خان کو ختم کر دیں گے تو بسیکلی دھمکی یہی ہے کہ ہماری ٹرمز پر جو ہم ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوئے مان جاؤ ٹیبل پہ آ جاؤ ورنہ چھٹی یہ دھمکی ہے دھمکی انسان دیتا ہے فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں لیکن بات کلیر ہو گئی کہ عمران خان کو بار بار مجبور کیا گیا یہ بیریسٹر گوھر نے بتایا اور آگے نون لیگی صحافی کہتا ہے جس کے بڑے روابط اور تعلقات ہیں اگر یہ اتنا تگڑا صحافی ہے امیجن کریں کہ ڈان لیکس ون اور ٹو میں یہ مین کردار ہے نواز شریف کے خلاف بڑا رد عمل آیا کہتے ہیں ادارے کے اندر سے آیا مریم کے خلاف آیا پھر بچایا گیا یہ وہ عمران ریاض کو تشدد کر دیا جاتا ہے مارا جاتا ہے حامد میر جیسے شخص کو گولیاں لگ جاتی ہیں لیکن اس کا بال تک بیکا نہیں ہوتا تو اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی پہنچ ہے تو یہ بندہ جب ایک پیغام دیتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہے اب نظر نکرام آتے ہیں اگلی چیز کی طرف جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بیانیاں نواز شریف کو دیا گیا ہے مبینہ طور پر جنرل صاحب کی طرف سے وہ بیانیاں یہ ہے کہ عدلیہ نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا میرے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا اور یہ بات یہ کر چکے ہیں جنرل صاحب اپنی پرائیویٹ میفلوں میں ریٹائر افسران کے ساتھ کہ ہم نے بڑی زیادتی کیا ہے نواز شریف اور زرداری کے ساتھ یہ لوگ کرپٹ نہیں تھے مطلب پچھلے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو کرپٹ کہتے تھے لیکن یہ لوگ کرپٹ تھے نہیں اور ہمیں بہتر پتہ ہے کہ ملک کون چلا سکتا ہے یہ بات تو وہ بارہا کر چکے ہیں اس سے پہلے ایک سگنل جنرل باجوہ نے بھی دیا نواز شریف کو کہ ہمارے خلاف کچھ بات کرو محول بناو تاکہ ڈیل جب آگے ہو تو ہم پہ الزام نہ آئے بلکہ یہ ہو کہ ہم تو دشمن ہیں اپس میں پھر نواز شریف نے گجران والی تقریر کی جس میں بڑا بھلا کہا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو اب تو پتہ چل گیا کہ مریم نواز کو نیب کی کسٹڈی میں موبائل فون بھی جنرل فیض حمید نے دیا ہوا تھا ذرا دیکھیں کیسی ڈبل گیم یہ کھیلتے رہے جنرل فیض حمید حمزہ شہباز کے انکل سلمان شہباز کے انکل مریم نواز کو نیب کی حراست میں موبائل فون دینے والے لیکن کہتے تھے کہ عمران خان اس کو آرمی چیپ بنانا چاہتا ہے یعنی کیسی ڈبل گیم اس قوم کے ساتھ کھیلی گئی اور کتنی سادی قوم ہے کہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ جنرل فیض عمران خان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ابھی تک یہی باتیں کرتے ہیں بارال اس ٹائم بھی یہ اشارہ دیا گیا نواز شریف کو تو نواز شریف نے باتیں کی تقریریں کی اب پھر نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ رگڑو عدیہ کو دباؤ میں لاؤ اس سے جس ستر من اللہ کو بھی فرق پڑے گا اور لوگوں کو بھی فرق پڑے گا اور اس طرح کھچڑی پاک جائے گی اور جو چھے ججز بولے ہیں اس مسئلے کو ہم گہنا دیں گے تو نواز شریف کو سگنل دیا گیا ہے اس کے بعد نواز شریف نے سوال اٹھانے شروع کی ہیں تو کچھ سوال چند بڑے زبردست صحافیوں نے اٹھائے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں شروع کرتا ہوں ساکب بشیر کے سوالات سے پہلی دفعہ ہفتے والے دن اسلامباد ہائی کورٹ میں عدالت کس کے لئے لگی تھی ہائی کورٹ کبھی بھی ہفتے کے روز نہیں کھلتی تو پھر کھلی میری رائے میں کھلنے میں کوئی حرج نہیں تھا ایک سابق وزیر آزم کی صحت سے مطالق سوال تھا یہ ساکب بشیر کہہ رہے ہیں پھر ہر خاص و عام کے لئے ہفتے کے روز عدالت لگتی رہی عام لوگ بھی مستفید ہوتے رہے لیکن سوال پھر وہی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہفتے والے دن عدالت کس کے لئے کھلی تو اس کا جواب ہے نواز شریف کے لئے اس کے بعد سحیل لشید صحافی ہیں وہ جواب دیتے ہیں اس سوال کا کہ یہ عدالتیں اس کے لئے کھلی جس کے لئے تیسری بار وزیر آزم بننے کی آئینی ترمیم کی گئی اور چوتھی بار کے لئے نا اہلی کی مدت بغیر آئینی ترمیم کے پانچ سال کی گئی جس کے لئے قانون آیا کہ عامدن سے مطابقت نہ رکھنے والے اساسوں کی وضاحت اب پبلک آفیس ہولڈر نہیں کرے گا بلکہ نیب نے دینی ہے جس کے لئے توشہ خانہ کے رولز میں ترمیم بھی زیر غور ہے پھر جواب آیا ذلکر نین اقبال کا کہ وہ کون تھا جس کے زندہ رہنے کی گرنٹی حکومت سے مانگی جا رہی تھی جبکہ مانگنے والا اپنی زندگی کی گرنٹی بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیونکہ زندگی موت صحت بیماری یہ سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ کون تھا جسے مقررہ تاریخ سے دو دن پہلے سماعت کر کے زمانت ملتی تھی پھر آگے احمد وڑایت جواب دیتے ہیں کہ جس کے لئے ائرپورٹ پر بائیومیٹرک کا انتظام کیا گیا جس کے لئے سرکاری وسائل لگا کر جلسے کا احتمام کیا گیا جس کے لئے ہائی کورٹ نے پچاس روپے کا اشتام قبول کر لیا جس کو فارم سنتالیس پر جتوایا گیا ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف جو گیم ڈال رہے ہیں وہ کہاں پھنسیں گے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں میرے خلاف فیصلے آئے تو اس کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب تو ہونا چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے کہ آپ کا ہدائبیا پیپر ملز کیسے کازی صاحب نے بند کر دیا اعتصاب تو ہونا چاہیے کہ مریم نواز کو حراست میں موبائل فون کیسے ملا کس نے دیا اس پہ وہ کس کس سے رابطے میں تھی اعتصاب ہونا چاہیے کہ نواز شریف جیل میں تھے تو ان کی روزانہ بیسیوں لوگوں سے ملاقات کون کرواتا تھا اور اب تو عمران خان کی ایک ملاقات ان کے وقلہ سے نہیں ہونے دی جا رہی یہ سب کون فسیلیٹیٹ کر رہا تھا وہ کون سے افسران تھے جو نواز شریف کی خدمت کے لیے لگے ہوئے تھے باجوہ صاحب نے لگوا کے دیئے تھے کہ میاں صاحب راضی رہے ہیں انویسٹگیشنز تو بڑی گہری ہونی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ نکتہ ہے جو نواز شریف باتیں کرتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ ہوا اور شوکست عزیز صدیقی کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں میں اگین یہ کہوں گا کہ شوکست صدیقی نے وہ بات صرف نواز شریف کی وجہ سے کہی تھی اس کے انہیں کوئی بینیفیٹس ملے یا نہیں ملے یہ میں نہیں جانتا یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں لیکن شوکست عزیز صدیقی کی غیرت صرف نواز شریف کے مفاد میں جاگی تھی ورنہ کبھی نہ جاگتی شوکست صدیقی جولائی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ جو بھی انہوں نے بات کی کہ ہم نے بڑی میند کی ہے تو نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے تو آپ نے زمانت نہیں دینی جو بھی تھا جولائی میں شوکست عزیز صدیقی کو آئی ایس آئی نے دھمکیاں دیں اگست اور ستمبر ستمبر میں اسی اسلامباد ہائی کورٹ سے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزا محتل ہو گئی یا کم از کم نواز شریف اور مریم کی تو ہو گئی تھی تو وہ کون تھا جو دباؤ ڈال رہا تھا جو چھے ہفتے میں ہی دباؤ ختم ہو گیا جبکہ جس دباؤ کی یہ ججز بات کر رہے ہیں وہ پچھلے سال مارچ سے بتا رہے ہیں اور عمران خان اگست سے لے کر اب تک جیل میں ہیں عمران خان کو تو کوئی نہیں چھے آٹھ ہفتے میں زمانت ملی اس کا مطلب ہے کہ تب اگر دباؤ تھا بھی تو صرف الیکشن کی حد تک تھا کہ یار الیکشن والے دن تک نواز شریف باہر نہ آئے بس ساتھ ہی الیکشن ہوئے نواز شریف باہر آ گئے اب تو الیکشن ہو چکے الیکشن کو بھی دو مہینے ہو گئے عمران خان تو باہر نہیں آئے تو اندازہ لگائیں کہ اگر تب دباؤ تھا تو وہ محدود دباؤ تھا اگر تھا بھی لیکن نواز شریف کو بینیفٹ کتنا دیا گیا نواز شریف نے کہا کہ میرا دوسرا کیس جو العزیزیہ والا ہے کیونکہ مجھے پاناما میں سزا ہو گئی ہے جج بشیر کے پاس یہ نہ لگائیں کسی اور جج کے پاس لگائیں وہ جج عرشد ملک کے پاس فوراں لگایا گیا عمران خان پیٹتے رہے کہ میرا کیس عمر فاروق نہ سنے اب تک جب سے عمر فاروق آئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہر کیس عمران خان کا وہ سن رہے ہیں یعنی سازش نواز شریف کے خلاف تھی لیکن وہ اتنا لادلہ تھا کہ سازش کے دوران بھی اس کی مرضی کے ججز لگائے جا رہے تھے وہ جج عرشد ملک جو ان کی جیب میں تھا جس کو خود لے کر آئے تھے پنجاب سے اٹھا کے یہاں پہ اتصاب عدالت کا جج لگایا تھا شاید خاکان عباسی کے دور میں سارے معاملات خود سیٹ کیے گئے تو ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنے فرمائشی کام کر کے بھی اپنی مرضی کے ججوں کے پاس جا کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی تھی جبکہ آج تک ایک رسید نہیں دے پائے اور عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے نہ میرے خلاف کیسز ختم کرو ہر کیس میں میں میرٹ پر باہر آوں گا کیا نواز شریف نے یہ کہا ہے کبھی کہ میرا ہر کیس چلاو اپن کورٹ میں چلاو عمران خان کہتا ہے میرے کیسز لائیو چلاو نواز شریف میں یہ حمد ہے کہ صرف اپنے پاناما فلیٹوں کا کیس لائیو چلوا سکے یہ حمد نہیں ہے نواز شریف میں اس لیے یہ جو پیچھے سے تھپکی دی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اتوں اتوں رولا پائی جا وچوں وچوں کھائی جا یہ گیم اب چلے گی نہیں عوام ان کے کرتوت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا